بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اس وقت آپ کے ساتھ حمزہ بھٹی اور تمام دوستوں کو اپنے اسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آپ بہت حیران ہوں گے اس حوالے سے کہ جو آپ نے اگزیم دیا تھا بی اور بی ایس ای کا اور بی قوم کا جبکہ بی قوم کا جو ہے وہ ریزلٹ آ چکے ہیں اور بی ای اور بی ایس ای کا جو اگزیم ہے اس کا ریزلٹ آنا باقی ہے میں بات کر رہا ہوں اسلامیہ یونیورسٹی آف بھابلپور کی جو کہ انہوں نے ریزلٹ جو ہے اناؤنس کرنا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بھابلپور نے بی اے اور بی ایس ای کا ریزلٹ اب اناؤنس کرنا ہے سب سے پہلی بات دوستو جو بی قوم کا ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ اسی اپنی یوٹیوب چینل پر شیئر کی تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بھابلپور سپرنگ کے جو اڈمیشن کنڈکٹ کر رہی ہے جانے کہ ہم لوگ جو ہے اپلائی کر رہے ہیں سپرنگ میں تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کا تھرڈیئر بیس پہ اڈمیشن نہیں دے رہے آپ کو وہ دے رہے ہیں فورتھئر بیس پہ کیونکہ جو پچھلا سیزن تھا اس میں آپ کو تھرڈیئر بیس پہ اڈمیشن دیئے گئے تھے جبکہ اس دفعہ کا ان کا جو کریٹیریا ہے وہ ہے فورتھئر کے یعنی کہ اس کا آپ کے پاس ریزلٹ ہوگا اور فورتھئر کی بیس پہ ہی آپ کو جا کے اڈمیشن ملے گا اچھا دوستو اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی میں آپ کو شیئر کر لوں دوستو یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ اگر اپلائی کر دیں کیا ہمارا اپلائی ہوگا جی بلکل دوستو آپ جو اپلائی کر دیں گے تو آپ کو اپلائی ہو جائے گا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے وہاں پہ فرضی نمبر ڈال دینے میں خود گیا اسلامی یونیورسٹیو باوالپور کے سیل میں میں نے وہاں سے انفرمیشن لی تو انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ آپ کا جو اڈمیشن ہے وہ تھرڈیئر بیس پہ نہیں ہوگا اور آپ فرضی نمبر ڈال دیں جب آپ کا ریزرٹ انانس ہوگا وہ ایٹومیٹکلی آپ اسے چین کر لیں ایٹومیٹکلی ہو جائے گا اچھا لیکن وہ ہوتا نہیں ہے بعض اوقات خود ہمیں کرنا پڑتا ہے جس طرح ہم نیٹ کے فرضی نمبر ڈال دیتے تھے اس کو پھر اپڈیٹ کرتے تھے اچھا دوستو اب بات کرتے ہیں میں اسلامی یونیورسٹیو کے جو بی اے سیشن ہے وہاں پہ ادھر گیا تو ان سے میں نے پوچھا کہ بی اے اور بی اے سی کا ریزرٹ آپ کب تک ناؤس کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک چیز شیئر کی انہوں نے کہا کہ جو ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی وہ ہکم آرچ ہے ایم اے اور ایم سیس والوں کے لیے کیونکہ بی اے اور بی اے سی والوں نہیں اپلائے کرنا ہوتا ہے ایم سیس کے لیے جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں میں انگلیش کے لیے جو بھی فیلڈک تیار کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ تک اس پہ ہے بی اے اور بی اے سی کے اس کے اوپر تو جو بی اے اور بی اے سی کا ریزرٹ ہے وہ فیب کی اینڈ تک لازمی اناؤنس کر دیا جائے گا میں پھر بتا رہا ہوں فیب کی اینڈ تک نہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم ہے کہ مارچ میں دے دیا جائے ان کے دو باتیں تھی پہلی بات تھی فیب میں انشاءاللہ اناؤنس ہم کر دیں گے تو کنفرم اے سو فیصد کہ ہم جو ہے ریزرٹ اناؤنس کر دیں کیونکہ فورٹھر کی بیس پہ ہی جا کے ایڈمیشن ہوں گے تو دوستو اب بات یہ ہے کہ بی اے اور بی اے سی کا ریزرٹ اناؤنس ہوگا تو جا کے ہمارے اگلی ایڈمیشن بنے گا اور اس کی بنیاد پر ہمارا میرٹ جا کے بنے گا تو میں نے آپ کو بتایا دوستو بی اے اور بی اے سی کا جو ریزرٹ ہے وہ فیب کی انڈ تک لازمی اناؤنس کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ نیٹ کی بات کی جاتی ہے کہ نیٹ جو ہے وہ کون سا کنڈکٹ کر رہی ہے جو کہ کچھ دوستوں نے پہلے آن لائن دیا تھا کیا آئی یو بی جس میں ہم اپلائی کر رہے ہیں کیا اس کو وہ کنڈکٹ کر رہی ہے دوستو بات سنو آئی یو بی اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور نیٹ جو آپ نے پچھلا فعل میں دیا تھا وہ کنڈکٹ نہیں کر رہی کوئی دوستو بات یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ ون یر تک جو ہے اپلیکیبل ہوتا ہے آپ کسی بھی ایڈویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسی یونیورسٹی کے لیکن جب میری سلسے بات ہوئی میں نے ان سے جا کے پوچھا ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکسپٹیبل نہیں ہے جو کہ سپرنگ کے لیے جو ہے وہ او نیٹ ہے وہ آپ کو فیزیکل دینا آکے پڑھے گا تب جا کے آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اور جو کہ جب ہمارا بی اور بی ایس ای کا ریزلٹ آئے گا تو امید کی جاری ہے کہ فیب تک جو ہے فیب کی بیس سے لے کے اٹھائیس تک جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا بی اور بی ایس ای کا اور اکتیس جو ہے وہ اس کی لاسٹ ایٹ ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تمام باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک اور شیئر آپ لازمی کریں اللہ نگے بات